تحقیقات کرنی ہوتی تو پہلے گھنٹے میں شروع ہو جاتی عمران خان بتاتا تھا نا کہ یہ کیا کریں گے گھنڈی ویڈیوز آئیں گی میری فنڈنگ میں کون ہے پیچھے انڈیا اسرائیل امریکہ وہ تو اپنے باپ کے بھی خلاف جا رہا ہے مونسلائی جس کا نام ہے جڑان ہوئے گا مائی دا ہو کی ہوئے گا پرائی دا جب میں شے مہینے باگتا رہا ہوں نہ ایف آئی اے نے کیس کیا تم نے میری شنوائی نہیں کی وہ اپنی پالیوی دو نمبر عورتیں جو تھیں تمہاری ایک دفعہ عوام کو پتا چلے کے جھوٹا ہے اس کو مچھر نے بھی نہیں کٹا وہاں پہ اور یہ چار گولیاں کھا کے چل رہا ہے کمال ہے تارزن ہنومان اسلام علیکم ناظرین مبشر لقمان یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں حفیفہ رو اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار مبشر لقمان صاحب اسلام علیکم سر وعلیکم سلام حفیفہ بخار اتر گیا آپ کا سر اب سردیاں ہیں موسم چینج ہو رہا ہے تو یہ تو چلتا رہا ہے اب اللہ کرے گا پوری قوم کا بخار اترے گا تھوڑا تھوڑا کر کے سر جو سیاسی صورت حال اس وقت بنی ہوئی ہے ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں جو ہے وہ عمران خان پر جس نے حملہ کیا تھا اس کی گرفتاری بھی نہیں ڈالی جاری جبکہ دوسری طرف وزیر آزم شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ فل بنچ کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ اس کمیشن کی تحقیقات کو مانیں گے تو وہ چاہتے ہی نہیں کہ تحقیقات ہوں یہ مو اور مسہور کی دال تحقیقات کرنی ہوتی ہی تو پہلے گھنٹے میں شروع ہو جاتی ہیں فرینزک ایویڈنس کو ضائع کیا جاتا تمام نشانات کو مٹایا جاتا لوگوں کو بھاگ دوڑ کے ادھر ادھر کروایا جاتا یہ تحقیقات کرنے والوں کی شکلیں ہیں توبہ کرو تحقیقات یہ الزام تراشی کرنے کے لیے ہیں یہ صرف مورتِ الزام پنجاب حکومت ان کی وزیر اعلیٰ ان کا آئی جی ان کا چیف سیکٹری ان کا اوم سیکٹری ان کا اوم منسٹر ان کا بلیم دوسروں پر اچھا جی نو ہزار پولیس والوں کا احاطہ تا حصار تا آر پیو انچارج تا گجرانوالا کا بلیم دوسروں کے اوپر سر آپ نے بلیم گیم کی بات کی تو بلیم گیم آپ جو ہے وہ سب سے زیادہ تو آزم سواتی صاحب کی طرف سے اگر آئی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کی بہت ہی پرائیویٹ ویڈیوز ان کے اور ان کی میسیز کی ان کے بچوں کو بھیجی گئی ہیں اور اب جو ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف نعرہ لگاتی تھی کہ جی یہ تو ڈیپ فیک کے ذریعے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں ایف آئی اے نے وہی جواب دیا ہے کہ جی یہ تو کوئی ڈیپ فیک کے ذریعے ویڈیو بنائی گئی ہے تو کیا اب آزم سواتی صاحب انصاف کے حصول کے لیے کوئی کمٹرین ریجسر کروائیں گے آزم سواتی صاحب کی آپ اکل کا اندازہ لگائیں کہ اتنے سینئر آدمی ہیں منجے وے پولیٹیشن ہیں کب سے ان کی پوزیشنز ہیں اور وہ بھائی جان پہلے ایف آئی اے کے پاس نہیں گئے پہلے پریس کانفرنس کر کے بیٹھ گئے کم از کم اسے تو رہ جاتی ایف آئی اے کے پاس جا کے ان کی تو اب اگر وہ نہیں ان کو ملا اب جب ملے گا تو پھر یہ سارا رونا دھونا یہ جو ڈراما ہے انہوں نے کیا دیکھیں پاکستان طریقہ انصاف کسی بھی لیول پر گر سکتی ہے اس وقت امران خان کی جو سوچ ہے یہ کیا کریں گے میں آپ کو بھی بتا رہتا ہوں پہلے امران خان بتاتا تھا کہ یہ کیا کریں گے گندی ویڈیوز آئیں گی میری میری آڈیو لیک ہوں گی آج میں آپ کو بتاتا ہوں دو تین دن کے لیے اس کے بعد وہ دو تین دن کے بعد نمودار ہو جائے گا برے حال میں اس کو بتایا جائے وہ آکھیں بتائے گا کہ مجھے ویگوڈ ڈالے اٹھا کے لے گئے تھے اور انہوں نے مجھے مارا اور مجھے برہنہ کر کے انہوں نے تشدد کیا جنسی تشدد ہوا میری ویڈیوز بن گئیں اور پھر اس کی ویڈیو ریلیس کر دیں گے دیکھو جی اس کی یہ ویڈیو آگئی مارکٹ میں انہوں نے جو بنائی تھی یہ کسی بھی حد تک گر جائیں گے گر تو چکی ہیں لیکن اور بھی انہوں نے جانا ہے کیونکہ پاکستان دشمنی کی ایک الٹیمیٹ مسال ہے یہ سر عمران خان صاحب نے اپنی تقریر کے دوران شیخ مجیب ٹو بننے کی کوشش کی جہاں تک مجھے سمجھ میں آتا ہے انہوں نے کہا کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو سائٹ پے کیا جا رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ وہ ہی اسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سارا الزام لگا دیا اس لوٹا وہاں پیسہ زیادہ تھا اس لیے انہوں نے لوگوں کے خریداری کر لی پہلے وہ کہتے تھے کہ مجھے الیکشن چاہیے ارلی الیکشن چاہیے اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے تین اسٹیفے چاہیے تو یہ عمران خان صاحب کرنا کیا چاہ رہے ہیں ان کا اصل مطالبہ ہے کیا عمران خان صاحب فورن ایجنسیز کے ایجنٹ ہے پاکستان میں اور وہ پاکستان کو دی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آج ہماری بات سچ کرا دی خود عمران خان کے موہ سے جب وہ بن گئے مجھے برمان ٹو مجھے برمان پاکستان کا ہمدرد نہیں تھا مجھے برمان پاکستانی نہیں ہے وہ تھا لیکن نہیں اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو نقصان پچانے والے تینوں لوگ جو ہیں چاہے وہ مجھے برمان ہو چاہے وہ انراکان دی ہوئی ہے ان کو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا سزا دی اور کس طرح لے گیا لیکن اب بات یہ ہے کہ خود سے وہ کمپیر کر رہے ہیں اپنے آپ کو شیخ مجھے برمان سے تو فبیعہ بسم اللہ بات یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی پارٹی ہو یا سب سے چھوٹی پارٹی ہو اس کو ابھی الیکشنز میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی مجھے برمان کو تو الیکشنز میں دھاندلی کا وہ تھا دکھ تھا یہ تو اٹھارہ میں سے سولہ الیکشنز جیت رہے ہیں بائی الیکشنز میں یہ سات میں سے چار یا پانچ الیکشنز جیت رہے ہیں بائی الیکشنز میں تو ان کے خلاف کونسی دھاندلی آپوزیشن میں بیٹھ کے جیت رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ صرف ڈراما کر رہے ہیں پاکستان کو پاکستانی اداروں کو زیرو کر رہے ہیں کیونکہ ایجنڈہ ہی کوئی اور ہے دیکھیں فنڈنگ میں کون ہے پیچھے انڈیا اسرائیل امریکہ کو رہ جاتی ہے پیچھے چیز تو صرف پیمرہ نے عمران خان صاحب کی تقریر پر پابندی لگا دیا ہے تو اس پر اب آزادی رائے کا حق جو ہے وہ ان سے ایک طرح سے لے لیا گیا ہے جس پہ طریقہ انصاف کافی شور مچائے گی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پیمرہ نے ٹھیک کیا ہے بلکل صحیح کیا ہے پاکستان کا آئین جو بڑا کلیر ہے آپ پاکستان کے ریاستی اداروں کے اور اداروں کے سربراہوں کے خلاف آپ نہیں بات کر سکتے اصولاً تو ابھی تک امران خان کو زیر حراست ہونا چاہیئے تھا اپنی پہلی تقریر کے بعد یہ تو قانون کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ نائنصافی ہے جن کو اس وجہ سے گرفتار کیا جا چکا ہے ان الزامات کے اندر ان کو سزائیں مل چکی ہیں نیحال آشمی ہو دانیال عزیز ہو تلال چودری ہو میں ملتا بھی نہیں ان کو نہ وہ مجھے ملتے ہیں ایسی کو بات نہیں مارا ملنا جلنا ہی نہیں لیکن جو جائز بات ہے وہ تو جائز ہے آپ ان کے ساتھ جو آپ نے قانون اپنایا آپ لڑلے کے ساتھ نہیں اپنا رہے آپ سیلیکٹڈ کے ساتھ وہ قانون نہیں اپنا رہے تو بات یہ ہے کہ کون سی زبان بندی میں تو کہتا ہوں حکومت پاکستان کو ایک مہینے کے لئے سوشل میڈیا بند کر دینا چاہیے اور تمام وہ لوگ سوشل میڈیا پہ جو پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف زہر اگل رہے ہیں ان کو اتنی سختی سے نبٹنا چاہیے جس کی کوہت نہیں اور یہ جتنے لوگ پاکستان اداروں کو باہر گالیاں دے رہے ہیں نا ان کی تصویریں ویڈیوز پہ آ رہی ہیں ساری ان کے یہاں پہ نائکاپ اور لوکل پاسپورٹ کینسل ہونے چاہیے نا اور ان کو پرسونہ نون گریڈا پاکستان آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے ان کو تب تھنڈ پڑے گی ان کو یہ رج خددی مستی اپنے ٹڈ پرے ہوئے ہیں دوسروں کے جا کے اپنا تھنگ کرو کچھ لو کودو یہ وہ ہائے یہ ہائے ہائے وہ لیکن صرف پاکستان میں بھی تو ہم نے دیکھا ہے نا کہ جی ٹی روڈ ہوگی فیض آباد ہو گیا اور مختلف علاقوں میں احتجاج جو ہے وہ ہو رہے ہیں تو یہاں پہ جو مظاہری نے احتجاج کر رہے ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے کہ احتجاج سے مسئلہ مس گائیڈڈ ہے نا یار کرنے دیں ان کو احتجاج تو ان کا حق ہے توڑ پڑ ان کا حق نہیں ہے ریاستی چیزوں کو توڑنا پڑنا میں کہتا ہوں دس لاکھ لوگ لیائیں بلوک کر کے رکھتے ہیں پوری مال روڈ پوری فیض آباد پوری کشمیر آئی وے ان کا رائٹ ہے کہ وہ جتنے لوگ آتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں لیکن ان کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ املاک کو نقصان پچھائیں وہ کسی کے پر ہاتھ اٹھائیں ٹھیک ہے نا وہ جمہوریت نہیں ہے اور وہ جمہوریت احتجاج نہیں ہے آپ کو میں ایک بات ایکزامپل دیتا ہوں کہ فلائیڈ کی ابھی جو ڈیت ہوئی تھی امریکہ میں آپ کو دو سال پہلے یاد ہوگا وہ ایک ایفرو امریکن جو تھا پولیس کے آتوں مارا گیا تھا دنیا کے چونتیس ممالک میں احتجاج ہوا تھا چونتیس ممالک میں کروڑوں لوگ باہر نکلے تھے اور ایک مہینہ نہیں دو تین مہینے نکلتے رہے تھے فلوریڈا وگرم بہت زیادہ نکلے تھے اور امریکہ میں لیکن یورپ میں بھی ہر جگہ برطانیہ یاد کریں فرانس یاد کریں جرمنی سارے ایک دوسرے کی زبان بھی نہیں بولتے نہ سمجھتے ہیں احتجاج انہوں نے ریجسر کیا اس کو سوشل میڈیا پہ ایک چیز جو بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ امران خان پر حملے کے بعد جائے وہ امران خان اور چودری پرویز علائی کے درمیان بہت زیادہ اختلافات سامنے آئے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کوئی حقیقت ہے یا یہ بالکل افوار یہ حقیقت ہے اور تھوڑے دن کے بعد آپ دیکھیں گی کہ چودری پرویز لائی اور چودری مونس علائی کے بھی اختلافات سامنے آئیں گے کیونکہ آئید مونس علائی سے بھی امران خان نے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ جی ہے تو آپ نے ہمیں دیوی ہے وزارت اللہ جو آپ کہیں گے وہ ہی ہوگا انہوں نے کہا پہلے اس آئی جی کو اٹھا کر ریموف کر دو مونس علائی نے کہا کرتے ہیں جی اس کو اب کر تو بیسیکلی وہ تو اپنے باپ بھی خلاف جا رہا ہے مونس علائی جس کا نام ہے تو چھو اپنے باپ کا نہیں ہوگا وہ پنجاب کا کیا ہوگا ٹھیک ہے نا وہ کسی اور کا کیا ہوگا وہ ہمیں پنجابی میں ایک سینگا فیفا جڑان ہوئے گا مائی دا ہو کی ہوئے گا پرائی دا ٹھیک ہے نا تو وہ وہی صاحب ہے چودی پرویز لائی ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پرچہ نہیں کٹ سکتا جو آپ جساں سے نام دے رہی ہے ان کا ایفیڈنس دینا پڑے گا کہ ان کا کوئی تعلق ہے یہ وہ کل کو امپروو نہیں کر سکتے ہمارے اپنے کٹے وے پرچے جو ہے وہ اپنا شوٹ ڈاؤن ہو رہے ہوں گے وہ کروس کوئسننگ میں ہم اس کو کھڑے نہیں ہو سکتے کیا فائدہ ایسی چیز ہوں کا بات تو عقل کی ہے لیکن صرف سوشل میڈیا پہ تو لو کہتے ہیں کہ جی عمران خان اللہ کا موجزہ ہے اور اس کو جو ہے وہ اللہ تعالی نے بچا لیا اور پتہ نہیں کون کون سی کانٹروورسی آتی نہیں ہے لیکن عمران خان کا کوئی کچھ بھی نہیں بگھارتی صحیح بات ہے یہ بھی اللہ تعالی نے ہمارے امتحان لینا تھا دیکھیں آپ کب سے بچ رہے دیکھیں اور کس کس بات سے بچ رہے اب تو یہ ہے کہ یہی باتیں کسی اور میں نکل آتی ہیں اگر اس کی بیٹی نکل آتی اس کے تعلقات نکل آتے وہ اپنے دوست کے گھر جا رہا اور وہاں شادی کر رہا ہے یہ ساری بات ہے تو اس شخص کو تو ہم مولے کے بچے وٹے مارتے اور اس کو ہم اپنے کسی خاندان کی شادی پہ نہ بلاتے کسی فنکشن پہ نہ بلاتے لیکن یہ بچ رہا ہے شخص یہ بھی تو ایک موجزہ ہی ہے ہمارے آنکھوں کے آگے اللہ تعالی ہمیں دکھا رہا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل کا تو خیر کوئی موجزہ نہیں تھا پرسوں کا کیونکہ حاجسہ ہی نہیں ہوا تو موجزہ کیا ہونا یہ تو ڈراما تھا انہوں نے خود رچایا ہوا تھا ایف آئی آر کیا بات کر رہی ہیں آج میں شاہ محمود قریشی کی پریس سٹیٹمنٹ سن رہا تھا وہ کھڑے ہو کے یوں بول رہا تھا یوں کھڑ کے بڑے انتلیکچول قسم کے طریقے سے اور کن لگے کہ دیکھیں اور تالیس گھنٹے ہو گئے ہیں ابھی تک ایف آئی آر نہیں پڑی تو شاہ محمود قریشی یاد کرو وہ دن جب میں چھ مہینے بھاگتا رہا ہوں عثمان بزدار کے پیچھے عمران خان کے پیچھے تمہارے پیچھے تمہارے ہوم منسٹرز کے پیچھے ایف آئی آر کٹوانی تھی میرے چوری بھی ہوئی میرے اوپر الزام تراشیاں بھی ہوئی کنل کھٹک پہ نہ پنجاب گورنمنٹ نے اس کا پرچانی ہونے دیا چوری کا پرچانی ہونے دیا ٹھیک ہے نہ اپنا جو ہے کوٹ میں میری کوئی سنوائی ہوئی کیونکہ پولیس والے آکے میرے خلاف جو تھے وہاں پہ بیانات دے گئے تھے دو سال مجھ جیسے شخص کی ایف آئی آر اور میں سو کال پی ٹی آئی کا سپورٹر اس وقت تو تھا نا کم از کم تم نے میری سنوائی نہیں کی وہ اپنی پالیوی دو نمبر عورتیں جو تھی تم نے ان کے تحت ہر ایک کو بے عزت کروانا مناسب سمجھاتا کہ جو ہماری پولیسیز کے خلاف بات کرے گا یہ ہماری کرپشن کو ذرا بے نکاب کرے گا خاص طور بزدار محمود خان کی اور آزم خان کی اس کو ہم ذرا زلیل کرا کے ہم لوگوں کے ہاتھوں اس کو گھر بٹھوا دیں کہ میں چپ کر کے بیٹھ دوں اپنی عزت اپنے ہاتھ میں تو وٹ گوز راؤن کمز راؤن تم لوگوں کو کرتے ہو آج اللہ تعالیٰ تمہیں برہنا کر رہا ہے بے نکاب کر رہا ہے سر سات تاریخ کو جو ہے وہ توہین عدالت کیس کی سماعت ہے جس پہ پی ٹی آئی کے لوگ اور ان کے وقلہ جو ہے وہ ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ جی مران خان صاحب کیونکہ وہ صحیحہ تیاب نہیں ہے اور زخمی ہے تو وہ تو عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے اوپر آگے کیا کاروائی ہوگی بہ کاروائی کیا عدالت کو تو چاہیے کہ ایک بورڈ بنائیں اور وہ آکے ابھی اگزیمن کریں اب بھی دودھ کا دودھ اب پانی کا پانی پتا چل جائے گا آپ دیکھیں ڈاکٹر فیصل سلطان علاقہ میرے دوست ہے بڑے اچھے دوست ہے اور بہت قابل ڈاکٹر ہے کبینٹی میڈیسن کا کوئی اس میں شک نہیں لیکن وہ سرجن تو نہیں ہے اور کینسر آسپیٹل چلا رہے ہیں اگر یہ بات کہیں رپورٹ ہو جائے کہ کینسر آسپیٹل میں میڈیکو لیگل کیس آیا اور وہ گورنمنٹ آسپیٹل نہیں ہے اور انہوں نے اس کو ایڈمیٹ کر لیا اور پھر اس ڈاکٹر نے جو انٹرنل میڈیسن یہ کمیونٹی میڈیسن کا ڈاکٹر ہے اس نے سرجری کر کے گولیاں نکال دیں باہر بائی جان کا باہر لائسنس کینسل ہو جائے گا اوبر چلائیں گے ساری عمر وہاں پہ پھر یہ کینیڈ اور امریکہ میں ٹھیک ہے نا پھر یہ میڈیسن نہیں پریکٹس ہو سکتی اور جتنے لوگ ان کے بورڈ پہ ہیں ساروں کے لائسنس پہ دھولڈ ہوں گے کہ انہیں اجازت کیسے دیتی آپ ہر قسم کے قانون کو آپ اس کی دھجیاں اڑا دیں اور پھر آپ کہیں ہمارے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے یہ تو اوائیڈ کرے گا نا دالتوں کو اور آہیٹہ کھار دالت دیکھیں نا آپ توشہ خانہ کیس لے لیں کتنی دیرے سے چلانے کوشش کی آپ وہ فورن فنڈنگ کے حصے سے سات سال سے چل رہے ہیں اگلی پیشی اگلی پیشی اگلی پیشی اگلی پیشی بھائی یہ ڈرامی ہے کوٹ کو چاہیے کہ ابھی جا کے اس کا وہ کرا لے میڈیکل بورڈ تشکیل دے بلکہ باہر سے بھی ڈاکٹرز کو بلالے ان ممالک کے ڈاکٹرز کو بلائے جن ممالک کے اوپر اس کو یقین ہے ایک دفعہ عوام کو پتا چلے کہ جھوٹا ہے اس کو مچھر نے بھی نہیں کٹا وہاں پہ اور یہ چار گولیاں کھا کے چل رہا ہے کمال ہے ٹارزن ہنومان تو اپنا جو ہے نا اور تم فیصل کو بھی کہہ دو آئے فیصل کو بھی خاص طور پر کہہ دو کہ اپنی آنکھیں کھول کر اور دماغ بھی کھولے ہیں سر لیکن اگر یہ اسی طرح سے عدالتوں کو آوائیڈ کریں گے تو پھر جو آج فل کوٹ بنانے کی فل بینچ کوٹ بنانے کی بات کی ہے وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے تو آپ کو اس کا مستقبل کیا لگتا ہے وہ بھی اسی طرح سے ہوگا دیکھیں بات یہ ہے عدالت جو ہے نا وہ پھر سب سے سپریم ہے کر لے کر لے اور ایک دفعہ یہ عدالت کو ڈفائی کرنے کوش کرنے کے اس کو he'll get a taste of the medicine کیونکہ ہماری عدالت جو ہے وہ سب سے سپریم ہے وہ تو کسی کو بھی کٹیرے میں کھڑا کر سکتی ہے اور پھر اس کو سزا بھی دے سکتی ہے عدالت سے آپ شفقت تو طلب کر سکتے ہیں عدالت سے آپ رحم طلب کر سکتے ہیں عدالت کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے عدالت کو آپ منیپلیٹ نہیں کر سکتے عدالتوں کو وہ ایسے سو کریمنلز کو روز دیکھتے ہیں ہمارے ججز ان کو ایک ایک کی رکھ کا پتا ہوتا ہے سب کچھ پتا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ آپ تینشن نہ لیں ایک دفعہ کر آگیا فول کورٹ پھر میں دیکھتا ہوں کیسے اپوائیڈ ہوتا ہے پھر عدالت کے بس بڑے طریقے ہوں سکائپ پہ کر لیں گے وہ گار بیج دیں گے اپنا انویسٹیگیشن آفسرز کو وہاں پہ کر لیں گے پھر سب کچھ ہو جائے گا تو سب سے بڑی بات جو انہوں نے بات کی ہے کہ جی ثبوت پھر ان کو فراہم کرنے پڑیں گے پھر یہ ثبوت کہاں سے لیں گے ثبوت تو ڈسروائی کر دی انہوں نے تو ثبوت تو کوئی بھی نہیں اور پھر ثبوت سب سے بڑا کیا ہے جب آپ الزام لگا رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں جی افیفہ نے کیا میں کہہ رہا ہوں ویس نے کیا میں کہہ رہا ہوں فیصل رہا ہوں نے کیا تو پھر میرے اوپر اونس اپ پروف ہے کہ میں پروف دوں کہ افیفہ کیسے کیا تعلق تھا ویس کا کیا تعلق تھا فیصل کا کیا تعلق تھا اور کیوں مجھے ان تینوں پہ شک ہے ایسے تو ہوا میں تو باتیں نہیں ہوتی بھائی صاحب آپ ہوا میں باتیں کر کر کے آپ نے سب کو آگے لگایا وہ تھا اب ٹائم آگیا ہے کہ آپ کو ایک ایک بات کا حساب دینا پڑے تو کہیں اسی طرح سے تو نہیں ہے کہ جو گولی چلانے والا ہے اس کی گرفتاری بھی نہیں ڈالی جاری پرچہ بھی نہیں سہی طرح سے کرتا کس قانون کے طرح ڈالیں گے چلے پرچہ ہوگا تو گرفتاری ہوگی نا تو وہی پھر اگر ان کو انصاف چاہیے ابھی تو آپ نے اس کو غیر قانونی اور اللیگل طور پر عراست میں رکھا ہوئے میں آپ کو یہ بتا دوں کیونکہ پولیس ہوتی در کسٹڈ میں نہیں رکھ سکتی پولیس کو تو ریمانڈ دینا ہے عدالت تک لے کے جانا ہے اس کو اور عدالت ڈیسائیڈ کرے گی کہ پولیس ریمانڈ میں رہنا ہے کہ جوڈیشل ریمانڈ میں رہنا ہے تو یہ تو ہر طریقے سے قانون کی درجیاں اڑائی جا رہی ہیں جب تک پرچہ نہیں ہوگا اس کے پر جرم ہوگا نہیں انویسٹیگیشن آفسر نہیں لگے گا آپ انکوائری کیا کریں گے آپ نے اس کی بیوی اریس کر لی اس کے بھائی اریس کر لی ہے کو شرم کرو یا جبکہ وہ بھاگا وہ تو نہیں ہے وہ تو آپ یہ قبضے میں ہیں آپ کو کیا ان لوگوں کو لینا تھا بھئی وہ تو اور اقبال جرم ہے اس کا تو آپ کیوں عورتوں کو گھروں کی عورتوں کو آپ ریس کریں کیا کہ امران گھن پر بات ہو تو امران گھن کی گھر کو عورتوں کو ریس کریں اچھا لگے گا تو جی ناظرین آپ نے بات سنی مباشر لکمان صاحب کی جتنی دی آج کی ریسنٹ اپ ڈیٹس تھی اس پر ان کا انیلیسس سنا آج کے ویلوگ کے لیے اتنا ہی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا انٹیل دا نیکس ٹائنگ اللہ حافظ